بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کی صورتحال نہایت سنجیدہ مراخل کے اندر داخل ہو چکی ہے ایک طرف ننگی نازیبہ برخنہ اور بے لباس قسم کی ویڈیو منظر عام پر آ چکے اور اس ویڈیو نے اس وقت آگ لگا دیئے ہر طرف اس چیز نے راک کر دیا ہے سب کچھ اور یہ ویڈیو اتنی اہمیت کے حمل ہو چکے اس وقت پاکستان کے اندر کہ ہر کوئی شک جس جگہ پر پیٹھا ہے اسی ویڈیو کے اوپر تذکرہ کر رہا ہے تبصرہ کر رہا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہم جس مور پر پہنچ جائیں ہیں پاکستان کے جس حصے کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں اس دور کی سب سے غلیظ ترین اور گندی ترین ویڈیو منظریں آم پر آئیے یقین مانیں یقین مانیں کہ وہ ویڈیو ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ہم گوروں کو کہتے ہیں ہم غیر مذہب لوگوں کو کہتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے ہمارے اندر کیا چال رہا ہے اور ہم لوگ کس نچلے سطح پر کس گھٹ گیا ترین حرکت پر سے گزر رہے ہیں آج وہ آپ کو دیکھا ہوں گا آپ دیکھئے گا کھلے آنکھوں سے دیکھئے گا اور سوچئے گا کہ ہم کس دور کے اندر اور کس وقت اور کس سیچوش کے اندر سے گزر رہے ہیں آگے پر اس پہلے کہ آپ ہمارے چینل پر پہلی باہر آئے ہیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میں ضرور کہوں گا کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک برک پہنچتی رہے اسی طرح ہمارا اور آپ کے یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکار رہے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی ہیں کسی اہم ٹاپک کے پر بات کروں آج جو ویڈیو لے کے آئے ہوں ہمیں اس کے پر بات کروں گا اور آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا میری کوشش ہوگی کہ آج کے بعد ہم جو بھی وی لاؤگ کریں چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ پاکستان کی اداروں کے حوالے سے ہو چاہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہو وہ ثبوت کے ساتھ ویڈیو اور تصاویروں کے ساتھ میں اس پروگرام کے اندر حاضر ہوا کروں گا اور آج ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں جو آپ کو اس وی لاؤگ کے اندر میں دکھاؤں گا لیکن ناظرین اکرام اس سے پہلے آج کی جو سب سے بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے وہ ذرا سن لیجئے گا آج ہوئی ہے کہ دس دن تک عدالت نے عمران خان کو روڑے اٹھکائے رکھا دس دن تک عدالت نے عمران خان صاحب پہ سانس اوپر اور نیچے لائے رکھے دس دن تک عمران خان صاحب اور جوتھی اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ عدالت کے دروازے کی طرف موہ کی طرف دیکھتے رہے اٹھا اٹھا کا موہ دیکھتے رہے خان صاحب کو تسلیہ دیتے ہیں خان صاحب آج کے دن آپ باہر آ جائیں گے آج کے دن آپ باہر آ جائیں گے آج کے دن آپ باہر آ جائیں گے ہر ایک دن آتا اور عمران خان صاحب کو یہ لوگ تسلیمہ دیتے آج عدالت نے عمران خان صاحب کے مو پر ایک زناتر داد تماشا دیمار ہے سائفر کیس کے اندر ان یوتیوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کے حوالے سے ایک اپلیکیشن اسلامباد آئی کورڈ کے چیف جسٹس کے حوالے کی تھی کہ بھئی سائفر تو ہے ہی نہیں سائفر تو عمران خان صاحب کے پاس ہے ہی نہیں ہے سائفر میں عمران خان صاحب کی گیر قانونی حراست ہے عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے آپ یہ سماعت منظور کرو عمران خان صاحب کو زمان پر رہا کریں چیف جسٹس نے ان یوتیوں کے نمک محصوری زہم کے اوپر مرم تو وقتی طور پر لکھاتی ترخواست رکھتی لیے سماعت کے لیے منظور کر لیے دس دن تک یہ لوگ عدالت کے دروازے کھٹکاتے رہے دس دن تک یہ لوگ عدالت کے چکر کارتے رہے اور آج چیف جسٹس اسلام بات آئی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ جاری کرتے ہوئے ایک تو یوں ترخواست کو اٹھا گی پھینک دیا اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی زمانت مسترد کر دی اور یہ پھر مو لٹکائے جیل میں پہنچ کی خان صاحب زیادتی ہو گئی ظلم ہو گیا نانسافی ہو گی آج عدالت نے ایک بار پھر آپ کو زمانت دینے سے انکار کا دی سائفر پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈل اس کے بعد نو مہی پاکستان کا سب سے بڑا واقعہ اس میں بھئی عمران خان صاحب کی زمانت کیسے ہو سکتی ہے توشہ خانہ چوری کا کیس عمران خان صاحب کی اوپر ہیں اور ان کیسز کے اندر تو عمران خان صاحب کی جان مشکل ہی وجہ گی اور یہ سائفر اور نو مہی کا واقعہ ہے اس میں تو عمران خان صاحب کہے لگے کہ لمبا عرصہ سوچ لیا گیا لمبا عرصہ اور اب عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز کوئی نہیں ہے منجی ٹھوک دی گئی ہے عمران خان صاحب کی سو یہ سو فیصد ہے ایک ہی رستہ عمران خان صاحب کو دے دیا گیا بھائی ڈیل کرو جاؤ نکلو یہاں سے جہاز میں بیٹھو چلے جاؤ آخری معاملہ کیے رہے گا اور یہ بھی بہت جل ہو جائے گا اب ہم بات کر لیں ویڈیو کون سی وائرل ہوئی ہے وہ کون سی ویڈیو ہے جبھی تک پاکستانیوں نے دیکھی نہیں ہے آپ انٹرنیٹ پر جائیں آپ جس جگہ مرضی چلے جائیں اور جب کراچی کے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کراچی کے ایک نیجی یونیورسٹی ہے کچھ لوگ سکول کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یونیورسٹی کہہ رہے ہیں لیکن سکول کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کے ہوتے ہیں کالج کے ہوتے ہیں وہ ایک فیسٹیول بنا رہے تھے سکول کے اندر یقین مانے ناظرین اتنی گندی ویڈیوز وہاں سے آئیں گے اتنی ناظیبہ اتنی شرمناک ویڈیو وہاں سے آئی ہے جس کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے ننگا ڈانس گندہ ڈانس سکول کے ایک فیسٹیول تقریب دی اس جنویورسٹی کے اندر نیجی جنویورسٹی کے اندر سارا کچھ ماحول رینج کیا گیا وہاں پر سترنگی لائٹیں لگائی گئیں وہاں پر شراب سرعام اس جنویورسٹی کے اندر موجود تھی پی گئی وہاں پر آئیس ڈراغ ہر ایک نشہ وہاں پر موجود تھا لڑکیاں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ لباس چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے وہ لباس جسے ہم عام الفاظ میں انڈر کارمنٹس کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر اس جنویورسٹی کے اندر موجود تھی وہاں پر کپل ڈانس کیا گیا وہاں پر لڑکی کی آبروں کو روندہ گیا بلکہ لڑکیوں نے اپنی آبروں کو غند روند دیا وہاں پر دو سٹوڈنٹ ایزا کپل وہاں پر ڈانس کر رہے ہیں وہاں پر بوسو کنار ہو رہا ہے ننگا ڈانس ہو رہا ہے ایک دوسرے کے جسم سے حوض کی آگ بجائی جا رہی ہے وہاں پر ٹیچرز بھی موجود وہاں پر بچے بھی موجود بچے تو نہیں میں یہ کہوں گا یہ لنڈل اپا رہے یہ بے خیاء اور یہ کم بہت لوگ ہیں جو تعلیم کا نام لے کر اداروں میں جا کر ایسا کام کرتے ہیں اور ایسے لوگوں پر میں اب وہ الفاظ کسنا نہیں چاہتا جو تعلیم دینے کے بہانے ادارے تو کھول لیتے ہیں لیکن نوجوان نسل یہ تربیت کرتے ہیں کہ وہاں پر گندہ ننگا ناچ گانا وہاں پر ہوتا ہے کراچی کی نیجی ایرمسٹی کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا ہے وہاں پر لوگوں نے یہ سمجھا بھئی کہ شاید کوئی آج اچھا تقریب ایک کو فیسٹیوال ہے ہوتا رہتا ہے لیکن جب وہاں کے آس پاس علاقہ لوگوں مکینوں کو پتا چلا وہاں کو پتا چلا کہ بھئی یہ تو پنجر خانہ ہو رہا ہے یہاں پر تو یہ زنا کارڈا بان چکا ہے یہ کوئی تعلیم کا دارہ نہیں ہے یہاں پر تو بے خیائی پھیلی جا رہی یہاں پر لڑکی لڑکی ایک دوسرے کی اپنی عزتیں خود پامال کر رہے ہیں وہاں پر سٹوڈنٹ کے ساتھ غلط حرکات ہو سکنات ہو یہ شراب کے نشک اندر دوتے ہیں وہاں پر ایک شک بڑی دلیری کا اور بڑی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کو کال کر دی پولیس آئی وہاں پر پولیس نے کیا کیا کیونکہ آج کل کی ممی ڈیڈی کے یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے بڑے امیرزادوں اور بگڑے ہوئے رئیزادوں کی اولادیں پولیس کو پتا تھا یہ لوگ کچھ نہ کچھ کر گئے پولیس نے اندر جاتے ساتھی کیمرہ آنکار لیا تمام طرح ایک ایک چیز ایک ایک خرکت کو ایز آپ ایویڈنس ریکارڈ کیا گیا ریکارڈ کرنے کے بعد یہ چیز پبلیش ہوگی اب لوگوں کو لینے کے دینے پڑ چکے ہیں بگڑے ہوئے لوگوں کی چیرے سامنے آ چکے ہیں ناظرین یقین مانے کہ اگر اس ملک کا نظام تب بہتر ہوگا جب نظام تعلیم ٹھیک ہوگا جب ایک چھوٹے سے بچے کو بہتر تعلیم اور عزتدار معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھایا جائے گا تب وہ بڑا ہو کر پاکستان کے لئے کچھ کرے گا اپنے لئے کچھ کرے گا نہیں تو ان لنڈے لپاروں کی طرح اس نے بھی ڈم کے ہی لگانے ہیں آپ کیا رہتے تھے ضرور جیجئے گا کمر سکشن میں اپنے نخلاق کا اظہار کیجئے گا اپنی دعوں میں ہمیں یاد رکھی گا ہمیں سکھ کرے جا سکتا اللہ حافظ